ججوں کے سامنے وہ کناہ کی باسے ہوئیں اور ہائی کورٹ کے ججوں نے اس ملونہ کی سزا کو اوپر قرار رکھا عمران خان صاحب یہ کہنا اتنا سیمپل نہیں ہے جتنا آپ نے سمجھا ہے کہ جناب ججوں نے پیسلہ ٹھیک کی ہے ہم سوال کرتے ہیں اگر سپریم کورٹ کے ججوں کا پیسلہ ٹھیک ہے تو پھر ذرا بتائیے اس پیسسٹی کے بارے میں آپ کو کیا رائے ہے کہ جس نے یہ کہا کہ یہ گستاخ رسول ہے پھر اس چھوٹی کورٹ کے جج کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے یا ہائی کورٹ کے جج کے بارے میں یہ کہاں اس کو بے سے ہی عظم کر لیں اگر اس ملونہ نے کچھ نہیں کیا تو پھر اس ایس پی لیول کا آفیسر انسٹیگیشن کر رہا ہے اور چھوٹی کورٹ کا جج اس کو سزائے موت دے رہا ہے ہائی کورٹ کا جج اس کو سزائے موت دے رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم یہاں یہ بھی بتاؤ کہ اگر یہ ملونہ نہیں تھی شاہ جان نہیں تھی تو پھر ہائی کورٹ اور پسنی کورٹ میں اور جو اس ایس پی نے اس کو گستاخ رسول سرام دیا تھا تو پھر بتاؤ ان کے بارے میں کیا کرو گے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر وہ نہیں تھی دو چجوں اور ایس ایس پی کے لیے حوالے سے اپنی پوزیشن کا اعلان کرو اور اگر ان کے فیس میں ٹھیک تھے ان کی ایس پیس انسٹیگیشن ٹھیک تھی تو پھر مان لو یہاں پر چیف جسٹس اور اس کی ٹیم نے پیرونی دباؤ میں آ کر اسی اس طرح کا خلق فیصلہ کیا ہے جس طرح ممتاز حسین قادری کا فیصلہ کیا ہے بہترم عمران خان صاحب آپ نے اپنی تقریر میں کہا کہ یہ چھوٹا سطح کھا ہے جس کو یہ تقریف ہوئی ہے اور یہ سڑکوں پہ نکلے ہیں خان صاحب ذرا اپنی جو آپ کے نائم آئے آپ کو اطلاع فرام کرنے والی تھی میں اسے کہیے کہ وہ پچھلی حکومت سے سبب سیکھے کیونکہ انہوں نے بھی پچھلی سال اسی نومبر کے مہینے میں کہا تھا کہ بس ڈیرھ سو بندہ بیٹھا ہوگا ہے اور آج خان صاحب کہتے ہیں کہ بڑا ملک بڑی مشکل سے جناب کو ٹریک پہ آیا ہے اور جناب ابھی امپائر سے اکانومی لے کے آ رہے ہیں اور یہ لوگ جناب سڑکوں پہ بیٹھے ہیں یہ ملک کے دشمن ہیں افسوس ہے مجھے جمہوریت کی رد اداپنے والے اس شخص پہ کہ جیسے یاد نہیں کہ اس کے دھرنے کی وجہ سے چائنہ کے صدر کا دورہ منصوب ہو گیا تھا اس وقت اپے بطن تمہاری کے در تھی تم نے چار حلقوں کے لیے اسلام آباب کے رہائشوں کو جرمال بنا کے رکھا ان ہی روڈوں کو تم نے بلوک کر کے رکھا تم نے پی ٹی وی پہ حملہ کیا تم نے لوگوں کی بھاڑیاں ٹڑوائیں تم نے بریس والوں سے ٹکراہو لیا میں پستہ ہوں اگر چار سیاسی حلقوں کے لیے ملک جام کرنا اسلام آباب جام کرنا یہ جبوریت کا رنگ ہے منامو سے مصطفیٰ جلیے حلقوں پہ دکھرنا یہ قلق دشوری حلق دکھرنا جبوریت کا رسول اللہ حلق دکھرنا رسول اللہ لگےم لگا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ ذرا باقی یہ تھوڑا شارٹ کلپ پھنے اور ہمارا یہ میسیج جو ہے وہ اچھی طرح سے جائے ذرا یہ مختصر سا ہمارا یہ جملے آ جائیں اور خان صاحب آپ نے جناب وزیراعظم آپ نے فرمایا کہ دھرنوں سے ملک کمزور ہوتا ہے اور میں صدقے جاؤں مینگی کو بھی لگ گیا سکام اللہ اللہ مینگی کو بھی لگ گیا سکام اللہ اللہ ہرے خدا کا بندہ وہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ دھرنوں سے ملک کمزور ہوتا ہے اور یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ جناب ایک چھوٹا سا طبقہ ہے کہ جو اس طرح یہ سڑکوں پہ نکرے ہوئے اس رب پورے پاکستان کے کانجر اور تمام سیاسی جماعتیں الحمدللہ وہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو چکی ہیں اور جناب خان صاحب آپ کا لے جا جو حصبت آج آپ نے کہا ہے کہ میں نمتوں گا اور میں حکومت کی رٹ قائم کروں گا خدا کی قسم آپ کے اندر وہ پچھلا خان نظر ہمیں نہیں آیا آپ کے اندر ہمیں ایک خالمائک نظر آیا ہے آپ کے اندر ہمیں ایک جناب دھنگا بندہ نظر آیا ہے لیکن سنیے جناب وزیراعظم سنیے اس طرح کی اتدار کے نشے میں آ کر پچھلی حکومت میں بھی بہت ماشاءاللہ سامسلسلہ کیا تھا لیکن جناب وہ تو چار سان لگا چکے تھے آپ کے دو بھی سو دن بھی پورا نہیں ہوا میں آپ کو کرنٹی سے کہتا ہوں عمران خان تم نے مدینہ منورہ میں چوتی اتارے ہم نے تری تاری سے کی کہ تجھے تر مصطفیٰ کا حیاء ہے تُو میرے آب میرے بابا بابا اچھشت آزار باپ پتن کے اس ولی اللہ کے مزار پہ گیا ہم نے تیرا دفاع کیا کہ تُو ولی اللہ کے قدموں میں گیا ہے اور ہم نے یہ بھی کہا اللہ کے ولی کے آستانے پہ تُو گیا تُجھے اللہ نے ہستت سے نوازا لیکن سن کروڑوں ولی ہوں کروڑوں غوث ہوں کروڑوں کتب ہوں ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور کروڑوں صحابی ملیں ایک نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے اور بڑا جملہ کا ہاتھا امام کستلانی نے کہ اگر ایک پلے پہ ساتھ زمینیں رکھی جائیں ساتھ آسمان رکھے جائیں لوہوں کلم رکھی جائیں ارشو کرسی کو رکھ دیا جائے تمام ولی تمام جم تمام غوث تمام کتب تمام ابدال تمام ملائکہ سب اسی پلے پہ ہوں اب اگرہ جملہ حضرت آدم سلے کے حضرت عیسیٰ تک سارے نبی بھی اسی پلے پہ ہوں اور دوسرے پلے پہ اکیلے زہرہ کے بابا کو رکھ دیا جائے تو پلڑا ناجدار مدینہ کا پھاری ہو جائے گا فان صاحب اگر لکھ لگ جائے دربار مصطفیٰ سے پھر کوئی بابا بچا نہیں سکتا اس لیے ہم آپ کو آپ کے بیان کے فوراں بات یہ جذبات نہ سمجھئے یہ پوری قوم اور عاشقان رسول کی طرف سے یہ ہمارا جواب اور میسید سمجھئے کہ ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو آپ کا نیجا ہے یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے اور اگر آپ کے فرماتے ہیں تو پھر چھیک ہے بجائے اس کے کیاپ اس کی کہیتنی بڑی شرارت جس کے ذریعے سے میں نے دن کو ارس کیا پوری نیاست اور قانون سے لوگوں کے اطماع اٹھ گئے لوگوں کی شکین اٹھ گئے کہ یار پہلے ہم لوگوں کو کہتے تھے بھائی کوئی گزداخی کا کیسہ آئے قانون آت میں نہ لیا کرو بلکہ پولیس کے حالے کرو عدادتیں فیصلہ کریں گی اب خدا کی قسم لوگ ہمارے موں میں انگلیاں ڈالڈال کے پوچھتے ہیں مولویوں بتاؤ ہم ہمیں کہتے تھے قانون آت میں نہ لو عدادتیں فیصلہ کریں گی کیا عدادتیں اسی طرح کی فیصلہ کر دی ہے اور آج دنیا نے یہ بات سمجھ دی ہے کہ جب اس طرح کے قاضی فیصلہ نہ کریں تو پھر ممتاز قادری جیسے قاضی فیصلہ کر دیتے ہیں ویسے تو میرا اتنے بڑا سمجھ سے جذبات بھی ہیں لیکن میں بڑی بھور فکر کر کے بات کرتا ہوں ویسے تو ہم سمجھتے تھے کہ یہ ججوں کا ذاتی فیصلہ ہے لیکن جناب خان صاحب لگتا ہے کہ یورپی یونین سے آپ کو کوئی خاص پیکج دینے کے لیے آپ کو بھی اسی ایک ہی پیٹ فارم پہ اور ایک ہی جناب پیس پہ لائے گئے اور آپ نے ٹی وی پہ کہا ہے کچھ علماء نے کہا ہے کہ جناب چیف جسٹس اپنا باجب القتل ہے اور آپ نے کہا کہ جناب آرمی چیف جوئے نے کافر ہے میں تو مجھے نہیں پتا کہ کس نے کہا ہے کہ آرمی چیف کافر ہے پہلی بات یہ ہے کہ جس نے اگر اس طرح کی بات کہی بھی ہے تو وہ شاید کسی ایک جگہ کہی اور جو کسی کو پتن ہو تمہارے موں سے نکنی ہوئی بات تو قروڑوں لوگوں نے سننی اس کا مطلب ہے یہ کسی نے نہیں کہا تم کہنا چاہتے ہو تم کہنا چاہتے ہو تم آرمی کے خلاف لوگوں کو بھڑکانا چاہتے ہو جناب پھان صاحب اگر ایسی کوئی بات نہیں آپ وزیر اعظم ہیں محلے کے کوئی گھنے نہیں ہے کہ آپ اس لیجے میں ٹی وی پی آنکے بات کرتے ہیں آپ کو اپنا لیجہ ٹھیک کرنا چاہیے آپ کو اپنا انداز ٹھیک کرنا چاہیے یہ جس لیجے میں آپ بات کریں یہ وزیر اعظم کا لہجہ نہیں ہے وزیر اعظم پوری قوم کا بڑا ہوتا ہے لہذا اس طرح کے لیجے آشکال رسول نے پہلے بھی بڑے دیکھیں پھر بھی دیکھیں گے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ریاست کی رٹ ہے خدا کی قسم تیری ریاست کی رٹ اتنی نہیں ہے جنہی یزید کی ریاست کی رٹ تھی خدا کی قسم یزید کی آپ دیکھئے کہ وہ کتنے ہیں آج کے ملکے کے جن پر یزید کی حکومت تھی لیکن ذرا سنئے یزید کی حکومت میں جب اس نے اپنی جناب اپنی فور